بنگلہ دیش میں جماعت اسلامی پر پابندی آئیت کر دی گئی حسینہ واجد کی حکومت جماعت اسلامی کو اسکری دہشتگرد تنظیم قرار دے کر پابندی لکھا دی جماعت اسلامی اور اس کے طلبہ ونگ کو حالی طلبہ احتجاج میں تشدد کا ذمہ دار قرار دیا گیا بنگلہ دیش کے اندر شیخ حسینہ واجد جو ہیں وہ انہوں نے ایک بڑی اسلامی پارٹی جماعت اسلامی جو ہے اس کو بینک کر دیا دنیا کے دیگر ممالک میں توہین رسالت توہین قرار اور مسلمانوں کے خلاف پرتشدد اور نفرت انگیز واقعات میں تیزی سے اضافہ تو دکھا گیا صرف سنتے ہیں نا کہ دہشتگردوں کو اور اس طرح کی سرگرمیوں کو جوڑ دیا جاتا ہے انتہا پسند کہا جاتا ہے مسلمانوں کو کیا یہ کلچرز کا کانفلیکٹ ہے دو کلچرز کا تصادم ہے کیا یہ دو مذاہب کا تصادم ہے کیا تاریخ سے یہ سب کچھ چلتا چلا آرہا ہے یہ ابھی ہوا ہے میں نے آپ کو کہا نا بڑا گھمبیر مسئلہ یہ آپ اس کو اتنا چھوٹا مت لیجئے یہ بڑا گھمبیر مسئلہ ہے یہ مینز کہ شیخ حسینہ واجد جو ہے وہ ملٹیپل لیور پر پلے کر رہی ہیں بیرون ممالک ہمارے شہریوں کے ایسے روئیوں اور اقلاقیات سے مایوس ہو رہے ہیں اسلام و فارمک روزانات و واقعات میں تشویشناک جو اضافے ہیں اس کی وجوہات کیا سمجھتے ہیں آپ ڈاکٹ سار جس طریقے سے اسلام کو اور مسلمانوں کو دنیا میں پروجیکٹ کیا گیا اس وقت اگر ہمارے ممالک خاص طور پر جو مسکر ممالک ہیں وہ آگاہی کو بڑھا کے جو کہ بعد میں انہوں نے اس چیز کے بارے میں سوچا لیکن ابھی بھی اس میں کافی کوشش کی کمی ہے تو اگر وہ کر لیتی تو یہ نوبت یہ ناصور یہاں تک نہ پھیلتا دوستوں ایک بہت بڑی خبر نکل کے سامنے آئی آج نہیں دراصل یہ کل کی ہی خبر ہے لیکن کافی important خبر ہے جماعت اسلامی نام کی اسلامی organization اب جماعت اسلامی کے کئی حصوں کو بھارت میں بھی بیان کر دیا گیا لگ بگ 99% یا آپ کیا لوں 95% جماعت اسلامی کی جڑے بھارت سرکار کٹرپنث اور آدمادیوں کے سپورٹ کے قارنٹ کاٹ چکی ہے تھوڑی موڑی جماعت اسلامی ابھی بھی بھارت میں مدرسے چلاتی ہے مسجدیں چلاتی ہے operate کرتی ہے جماعت اسلامی خاص کر کے جمعوین کسمیر میں زیادہ یہ active تھے وہاں سے انگو اکھارا گیا خیر بات کر لیتے ہیں بانگلہ دیس میں جماعت اسلامی کو بین کر دیا اور بانگلہ دیس نے جماعت اسلامی کو ایک terrorist organization گھوسٹ کر دیا اس کے تمام ساخھاؤں کو بھی terrorist organization گھوسٹ کر دیا گیا آپ کو میں بتاتا چلوں majority جو ہے بانگلہ دیس میں وہ مسلم ہیں پھر بانگلہ دیس کے گورنمنٹ نے یہ فیصلہ لیا آپ کو پتہ ابھی کچھ سمیں پہلے بانگلہ دیس میں پروٹیسٹ ہوئے جماعت اسلامی نے ہی وہ پروٹیسٹ کروایا تھا ایکچوال میں student تھے ہی نہیں وہ وہ جماعت اسلامی کے مدرسہ اور محجیدوں والے student college والے students نے تو پروٹیسٹ ہی نہیں کیا تھا بھائی وہ محجید اور مدرسوں والے student ایک دوسرے کو مار لیتے تب جا کے دو سو لوگ ختم ہو گئے تھے تب ہی تو بہنیار بانگلہ دیش میں کوٹا سسٹم کے خلاف اور تشدد مظاہروں کے بعد حکومت نے جماعت اسلامی بنگلہ دیش اور طلبہ تنظیم اسلامی چھاترہ شبر پر پابندی لگانے کا فیصلہ کر لیا بنگلہ دیش کے اندر شیخ حسینہ واجل جو ہیں وہ انہوں نے ایک بڑی اسلامی پارٹی جماعت اسلامی جو ہے اس کو بین کر دیا اس کو بڑے پر مانے پر دیکھا جا رہا ہے کہ صرف اس کو نہیں بین کیا اس کے سوڑن رنگ کو بھی بین کرتی ہے اور ان کی اسوسی اور جتنی باڈیز ہیں ان کو بھی بین کرتی ہے اور ان کو militant and terrorist organization کہا گیا اور جسے وہ کہتے ہیں دو سو سے زیادہ لوگ آپ کو پتا ہے recently جو وائلنس میں ہلاک ہوئے جب یہ سٹوڈنٹ پروٹیسٹ شروع ہوئے یہ بہت بڑی اتداد میں دو سو لوگوں کا ہلاک ہونا ایک ڈیموکرٹک ملک کے اندر لیکن جماعت اسلامی جو ہے اور اس سٹوڈنٹ باڈی کا it means کہ شیح حسینہ واجد جو ہے وہ ملٹیپل لیول پر پلے کر رہی ہیں ون وہ ویسٹ کو ایک تاثر دیں گی کہ جماعت اسلامی یہ مسلمان ہے یہ اسلامی نظام کو نافذ کرنا چاہتے ہیں یہ دہشت کرتے ہیں that is one thing انڈیا کے اندر بھی جماعت اسلامی موجود ہے پاکستان کے اندر بھی جماعت اسلامی موجود ہے لیکن وہاں پہ انڈیا کو بھی ایک جسے بہتا ہے نا کمفرٹ ایریا میں لے کے ہیں کہ ابھی حالی میں میں دیکھ رہا تھا کہ بھارت کے جو امباسیڈر ہیں وہ شیح حسینہ واجد سے مل رہے ہیں ڈاکہ کے اندر اور اب مزید کی بات ہے اگر آپ دیکھیں تو وہ جس انداز سے امباسیڈر صاحب ملے ہیں شیح حسینہ واجد کو they were sitting just like برابر جیسے وزیراعظم وزیراعظم مل رہا ہوتا ہے یعنی کہ انڈیا امباسیڈر ان ڈاکہ was meeting شیح حسینہ واجد جیسے دو ایکول لوگ مل رہے ہوتے ہیں اور اب امباسیڈر جو ہے پوری دنیا میں امباسیڈر جو امپورٹن ملکوں کے امباسیڈر ہوتے ہیں ان کو ملا جاتا ہے اور آپ کو پتا ہے انڈیا نے بالکل نیوٹرالیٹی شو کی ہے انڈیا نے کہا ہے کہ یہ انگلہ دیش کا انٹرنل میٹر ہے ہم اس پہ کم کریں گے بکوز انڈیا کو پتا ہے کہ ان کیس حالات کہیں بھی شیفٹ ہو سکتے ہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے اگر ہم نے شیح حسینہ واجد کی سپورٹ کی تو اس میں there could be a problem ہم لیٹر آن کے ہمارے خلاف نہ سینٹیمنٹ سے آج ہے اور اگر ہم اس میں پارٹی سپیٹ کرتے ہیں یا ہم سپورٹ کرتے ہیں شیخ حسینہ واجد کو تو جو بھلہ دیش کی عوام ہے وہ ہمیں ناپساند کریں گے سو اس بیٹر ٹو سٹے سائلے لیکن جو بھلہ دیش کے اندر انڈیا کے امباسیڈر ملے ہیں ان کو تو میڈم شیخ حسینہ واجد اور انڈیا امباسیڈر بلکل ساتھ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور امباسیڈر بڑا انکمفرٹیبل تھا کہ the prime minister of the country is treating me like a prime minister تو یہ چیز جو ہے زاری بات ہے زاری بات ہے as she was conveying an important message to indian government وہ انڈیا کی گورنمنٹ کو ایک امپورٹن میسیج کنویے ہو رہا تھا وہ کیا میسیج ہو رہا تھا مجھے دو نہیں چاہی بات ہے بتا لیکن مجھے اتنا بتا ہے کہ وہ امپورٹن میسیج تھا the reason behind is the way the ambassador was being treated the way the ambassador was welcomed یہ دو دن پہلے کی بات ہے اور یہ جو ابھی آیا ہے کہ جو بات کو بین کر دیں آپ کو پتہ پاکستان کے اندر بھی عمران خان کی پارٹی کو بین کرنے کی باتیں کی جا رہی ہیں because کہ جی وہ ٹیروریزم کو سپورٹ کرتے ہیں because انہوں نے اس وقت ملک کے اندر law and order create کیا ہوا ہے اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں anti-constitutional ہیں and so on and so forth so اور یہ جو اب جو سیچوشن مغلہ دیش کے اندر ہے جس کے جس کے وہ دیکھے ساری دنیا largely خموش ہیں دیکھیں اس وقت دنیا میں پہلے کبھی ہوتا تھا ہم کہتے تھے کہ freedom of speech freedom of expression اس طرح کے چیزیں اب ممالک لمبا چھوڑا نہیں بولتے آپ اپنے ملک میں کیا کر رہے ہیں as long as آپ کے institution آپ کے ساتھ ہیں آپ نے اپنے مخالفوں کو دبایا ہوا ہے یا جیسے بھی رکھا ہوا ہے the international community نہیں بولتی آپ democracy ہیں تو بالکلی democratic world جو ہے وہ آپ کے اوپر ہلکا ہاتھ رکھے گی knowing کہ جی یہ لوگ تو دشتگرد ہیں ہمیں ایک الیکٹیڈ اکومت ہے ہمیں الیکسن جیت کیا ہے یہ ہمیں تنگ کر رہے ہیں جیسے امریکہ کے اندر چھے جنوری کے بعد وہ انہوں نے کہا جی یہ لوگ تو انہوں نے ہمارا سسٹم کو الپلٹ کرنے کو اسلاموفومک روزانات واقعات میں تشویشناک جو اضافے ہیں اس کی وجوہات کیا سمجھتے ہیں اس کی وجوہات تو دیکھیں کافی پہلے سے شروع ہو گئی لیکن 911 کے بعد یہ حاصل بہت تیزی سے پھیلنا شکل ہو گیا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طریقے سے اسلام کو اور مسلمانوں کو دنیا میں پروجیکٹ کیا گیا اس وقت پہ اگر ہمارے ممالک خاص طور پہ جو مسلم ممالک ہیں وہ آگاہی کو بڑھاتے جو کہ بعد میں انہوں نے اس چیز کے بارے میں سوچا لیکن ابھی بھی اس میں کافی کوشش کی کمی ہے تو اگر وہ کر لیتی تو یہ نوبت کے ناصور یہاں تک نہ پھیلتا اب وہ کیا رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ جو بھی دنیا میں غلط خاص طور پہ دہشت دربی کے حوالے سے بات پھوٹی ہے تو لوگ اپنے تصورات میں اس کو مسلمانوں سے اور اسلام سے جوڑنا شکل ہو کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے یہ ریزولوشن پاس کیا گیا میں یہ سمجھتی ہوں کہ بھارت ایک سگلر کنٹری آپ سمجھیں یا نہ سمجھیں میں یہ سمجھتی ہوں اور میں تو ہمیشہ سے اس کے پر بڑا خوش ہوتی تھی کہ دیکھئے کتنی بڑی عبادی کتنا بڑا ملک کتنی ایشنٹ سیولیزیشن one of the most ایشنٹ سیولیزیشن is ہندوزم انڈیان اور پرانی ترین تحزیبوں میں سے ایک تحزیب لیکن پھر بھی صدیوں سے ایک ساتھ رہ رہے ہیں مسلمان ہندو اور کتنے زیادہ فرقے اور ٹھیک ہے موشنی چودی رہتی ہے لیکن وہ بڑے جو ہے اتنی بڑی عبادی بڑھتے چلے جا رہے ہیں مسلمان کم نہیں ہو رہے یہاں پہ مائنورٹیز کم ہو رہی ہیں وہاں پہ کم نہیں ہو رہے بڑھ رہے ہیں مسلمان یہ بات یاد رکھیے گا تو آپ اس کو مطلب اگر کچھ لوگ اس طرح کر رہے ہیں کہ لڑائی نہیں بننی چاہیے یہ داغ لگے گا اور اگر کوئی اچھی چیز جس کو جب میں سیکلرزم کا نام لیتے ہیں میرے پر یہاں سے لانت ملامت کہ یہ تو ہیں دیسی لبرل کفر کہتے ہیں ان کو پتا نہیں ہے پڑا ہی نہیں کبھی مطلب ان کو مانے نہیں پتا سیکلرزم کے تو ہم تو یہ روتے ہیں کہ ہمارے ملک میں یہ نہیں ہے تو جس ملک میں ہے وہ لوگ بھی کیا ختم کرنے پر چلیں یہ خطہ چیمپئن نہیں ہے پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش ہم ہیمن ریٹس کے چیمپئن نہیں ہیں ہمارے بہت زیادہ ہیمن ریٹس وائیلیشنز ہوتی ہیں تو اس کے باوجود ہم بھارت کی مسکان کے ساتھ کھڑے ہیں ٹھیک ہے تو اگر تو ہم یہ سوچ کے کھڑے ہیں کہ ہم بہت اچھے ہیں اور دوسرے بہت بڑے ہیں تو ہمیں اپنے گریبان پہ ان سب چیزوں پہ جو ہے چھانک لینا چاہیے تو دوستوں آپ کو پتا چھلی کیا ہوگا جماعتہ اسلامی کیا ہے مجھے تو یہ لگتا ہے جماعتہ اسلامی کو جب بھانگلہ دیش نے بین کری دیا گیا تو ابھی نہیں ابھی نہیں کیونکہ چنگاری بیٹھ گے گی کچھ سال بعد بھارت کو بھی جماعتہ اسلامی کو بین کر دینا چاہیے جماعتہ اسلامی نے بھارت کو کچھ دیا نہیں ہے بھارت کو صرف اٹیک سی دیا ہے کوئی نے مجھے کومنٹ میں گانیاں پڑیں گے ٹھیک ہے سیکلر کی طرف سے اور بھی کچھ ہمارے بھارت کے ہی بانگلہ دیشی ہوں گے ٹھیک ہے کیونکہ بھارت میں آپ کو پتا ہے نا ایک کروڑ سے بانگلہ دیشی رہے ہیں میں پرسنلی دلی میں رہتا ہوں تو میں آپ کو اندازے سے بتا دیتا ہوں دلی میں خود پندرہ سے بیس لاکھ بانگلہ دیشی رہتے ہیں آپ کو اگر پتا کرنا ہے تو آپ کبھی بھی روڈ کے نیچے یا میٹرو اسٹویشن کے نیچے جھوگی بغیرہ دیکھتے ہوں گے ایک ایک مہلہ ہے کہ آٹھار دلدس بچے بارے بیچ رہے ہیں ٹھیک ہے چودہ چودہ پندرہ سال کے تھے ٹھیک ہے ایک تو وہ نسا کرتے ہیں پھر انہوں نے کہا بھائی یہ ہم اپنے ممی پاپا کے ساتھ ہے کہ تمہارے ممی پاپا کہاں رہتے تھے وہ بولنے ہم پہلے بہت دور رہتے تھے دوسرے دیش میں رہتے تھے میں کہا پھر آ کیسے بھولے رات میں آیا تھے جب میں سمجھ گیا رات میں آیا تھے اس کا مطلب یہ کہاں سے ہے ٹھیک ہے بھائی تو تین پریبار سے تو میں ایسے جان دا ان تین پریبار میں کم سے کم پچیس بچے ہیں ایک ایک فیملی کے آٹھ ہٹ بچے تو آپ اسی چندارے لگا سکتے ہیں کہ بانگلہ دیشی بہت زیادہ اور جب مسلموں کے خلاف یا مسلموں کے خلاف ایسے پروپاگینڈا پھیلتا ہے اس میں جو ماردھار کرنے آتے ہیں پروپاگینڈا بھی یہ خود ہی پھیلاتے ہیں کہ مسلموں پر جلم ہو رہا ہے اور خود ماردھار کرنے بھی یہی آتے ہیں بانگلہ دیشی خاص کر گئے تو بھائی ان بانگلہ دیشیوں کو بھی پہچانو یہ سب جماعت اسلامی کے مدرسے والے بھی جائیں اور بانگلہ دیش کی گورنمنٹ کہیں نہ کہیں یہ صحیح کر دی جماعت اسلامی پہ بہن لگنا چھئے جماعت اسلامی پاک میں بہت زیادہ اپریٹ کرتی ہے پاکستان میں پاکستان کی حالت اس ویست ہے